موسیقی سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہینڈ فل ہارا دھانیا یعنی کوریانڈر لیوز اور ایک انچ کا دک کا ٹکڑا لیا میں نے اسے کوئنز میں کٹ کر لیا اس طرح سے جنجے کے کوئنز بن گئے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دس سے کچھ پارہ لہسن کی کلیا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کچھ آج سے دس آپ لے سکتے ہیں کوکنٹ سلائسز رو کوکنٹ اور ناریل کے سلائسز اور میں نے لے لیا ہے ایک بڑی والی پیاز جس کو میں نے سلائسزز میں کٹ کر لیا ہے اور میں نے لے لیا ہے کچھ پانچ سے چھے ٹماٹر چھوٹے اور بڑے مکس ہیں بڑے ہیں تو آپ پانچ لے لیں اور چھوٹے ہیں تو چھے لے لیں یہاں لے لیا ہے اب یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک بلینڈر جار اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہارا دھانیا جو ہم نے ہارا دھانیا لیا گالک لیا اور جنجر لیا ان چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال کر دیں گے onions یعنی پیاز ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے ہم پانی نہیں ڈال کریں گے اس میں ہم ڈال کریں گے تھوڑا سا olive oil ہم اس میں ڈال کرتے ہیں olive oil یہ ہے olive oil اور اس میں ہم ڈال کر دیں گے دو سے ایک سے دو ٹیبل سپونڈ ڈال کر دیں گے اس میں اور اس کو گرائن کر لیں گے چلیں جی اس کو گرائن کر لیتے ہیں ابھی اور اس کا پیسٹ فارم کر لیتے ہیں ایک سمودھ سا یہ دیکھیں ہم نے گرائن کر لیا اور یہ بن گیا ہے ہمارا آنین کوریانڈر جنجر گالک کا پیسٹ اس طرح سے اور اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ ڈش روایتی ہے کافی ڈیلیشز بنتی ہے ٹرڈیشنل ہے اور جب تک کہ لیما کا سیزن جاتا نہیں ہے تب تک اس کی اس طرح کی ورائٹیز بنتے رہتی ہیں آپ بھی ان ورائٹیز کا مزہ لیں اس کو بنائیں گھر پہ کیونکہ ابھی سیزن ہے بارشوں میں تو سیزن ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا اب اسی بلینڈر جار میں ہم یہ ٹرمیٹوز کو کٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اور ٹرمیٹوز کے ساتھ ہم کوکنٹ بھی ڈال دیں گے تھوڑا موٹا موٹا کٹ کر کے ڈال لیں گے چلیں یہ کوکنٹ بھی ڈال دیا آپ اس کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں ہم اس میں بھی پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ٹرمیٹوز میں پانی ہوتا ہے کافی سارا جوس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بھی بن گیا ہمارا ریڈی ہو گیا یہ ایک دم سے سوفٹ سا ہم نے اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ لے لیا ہے ہم نے ہاف کپ دہی یوگرٹ اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ تک والا یوگرٹ ہے اس کو تھوڑا بیٹ کر کے رکھا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے کچھ پاوڈرد مسالے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر نومل جو تیکھا والا ہے ہاف ٹی سپون ٹرمریک یعنی حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر یعنی کوریانڈر پاوڈر ایک ٹی سپون سالٹ میں نے پنک سالٹ لیا ہے یعنی نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یعنی آل سپائز پاوڈر اور ہاف ٹی سپون لیا ہے بلاک پیپر پاوڈر یعنی کالی مسیدان کری پاوڈر اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر یعنی کشمیری لال مسیدان کشمیری لال مسیدانی پاوڈر یہ ہو گئے ہمارے پاوڈرد مسالے ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں کسوری میتھی میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون ایسی رکھا ہے میں نے اس کو ڈرائی روز نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں لیما بینز کی دال یہ ہے دال نکالی ہے میں نے چھل کے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی دال بن گئی ہے یہ ایک کلو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لے لیے ہیں پانچ انڈے آپ کو اپنی مرضی سے جتنے انڈے لینا ہے آپ لے لیں دال بھی آپ جتنی لینا ہے لے لیں لیکن دال زیادہ لیں تو بہتر ہے ایک کلو کی خریب یہاں پہ ہم اس کی کوکنگ تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ رکھ دیا یعنی برطن لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ چار ٹیبل سپون آئل ویجیٹیبل آئل میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تل کا تیل سیسمی آئل پتیلہ ہمارا کافی گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی فلیم کم کر دی ہے ابھی یہاں پہ ڈال دیں گے ہم یہ بی لیف تیز پتہ اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دی ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچی یعنی کارڈموم گرین اور ایک انچ کا سینیمن سٹک اس میں ڈال دیں گے ہم اور اس کی خوشبو آنے پر اس کو سوٹے کر لیتے ہیں اس کی جب خوشبو آ جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پیاز میں نے ایک میڈیم سا اس کی پیاز کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہمیں اسے گولڈن براؤن کرنا ہے آنینز کو اب اسے گولڈن براؤن کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری آنینز گولڈن براؤن ہو چکی ہیں کافی ہے اتنی اس سے زیادہ نہ کریں اب اس میں اٹ کر دیں گے ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا آئل ڈال کے آلیو آئل ڈال کے جو ہمارا آنینز کریانڈر جنجر اور گالک کا پیسٹ اس کو ہم اچھے سے بھونتے ہیں کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد تاکہ تھوڑا سا اس کا کچھا پن جو ہے کچھی سمیل جو ہے وہ دور ہو جائے یہ ڈش آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا ہمارے یہاں تو بڑی شوق سے کھاتے ہیں جب تک کہ سیزن نہیں چلا جاتا لیما کا بلر کا تب تک ہمارے یہاں اس طرح کی وہ ہفتے میں ایک بار تو بننی ہی بننی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ڈش تو میں نے سوچا میں اس کا کورما بنا رہی تھی ایک کے ساتھ تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اسے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے ایسے سی بنا لیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ مسالے جو ہم نے لیے تھے یہ اب اس پوائنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس پہ یہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالوں کو ساتھ میں چاہے تو آپ ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈال دیں تاکہ مسالہ آپ کا نہ جلے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے تو میں نہیں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں تو ٹال لیں دو ٹیبل سپون تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اچھے اچھے سے ساری چاروں طرف سے یہ ابھی آئل چھوٹنے لگا ہے اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے اس میں دہی جو ہم نے لیا تھا یہ دہی ڈال دیں گے اس میں اور دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں دہی کا پانی بھی جو ہے وہ سوک جائے کافی ٹرادیشنل دش ہے یہ بھی میری والدہ بہت بناتے تھے ہمارے یہاں یہ سیزن میں کافی ساری اس کی ڈشز بنتی تھی اس کو گوشت میں بھی ڈالا جاتا ہے مٹن میں میں انشاءاللہ اگر بناوں گی ریسپی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ بنانی تو ہے ہی جب بناوں گی تو ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ بھی میری والدہ بنایا کرتے تھے تو یاد آتا ہے ساری چیزوں کو یاد کر کر کہ جب بھی ہم بناتے ہیں جب کھاتے وقت بیٹھتے ہیں تو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں ہوتا ہوگا آپ سب کے ساتھ بھی یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون لیا ہم نے آئل اچھے سے چھوٹنے لگا ہے اوپر سے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیتے ہیں یہ جو ڈال ہم نے چھل کے رکھی ہے اس کو پانی میں رکھنا ضروری ہے نہیں تو یہ بلیک بلیک سی ہونے لگے گی چھلنے کے بعد اس کو تھوڑے سے پانی میں ہی ڈال کے رکھیں اب پانی ڈرین کر لیا اب یہ ڈال کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے پتیلے میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو پریشر ککر نہ کریں کیونکہ یہ اگدم سی وہ ہو جائے گی پھر گل کے اگدم وہ ہلوہ ہو جائے گی تو بلکل پریشر کک نہ کریں ایسی بنائیں پتیلے میں آرام سے بن جائے گی بہت جلدی بن جائے گی اور آرام سے بن جائے گی اور کافی ڈالیشیس ریسپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈال ہم نے ڈال دی اب اس کو ہم جو ہے وہ 50 to 60% کک کریں گے اور اس کو کک کرنے کے لیے اس کو ہم نے بھون بھی لیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی یہ دیکھیں ہم نے بھون لیا ہے اب اس کو گلنے کے لیے اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں پانی ایک سے دو گلاس ایڈ کر دیں گے اور گریوی اس کی کورما جیسا بنتا ہے ہم لوگ جیسے کورما بناتے ہیں مٹن کا ہو یا جس چیز کا بھی بلکل اسی طرح سے بنانا ہے جتنا آپ کو کنسسٹنسی کورما کی چاہیے اتنی میں یہاں پہ دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو رگ دیں گے ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ گلنے کے لیے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو باقی چیزیں ایڈ کر کے گلائیں گے یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب اسے رکھ دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ ہو جائے گی دس منٹ تو منمم لگی جائیں گے تو چلیں جی اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پھر ملتے ہیں دس منٹ میں انشاءاللہ چلیں دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا حال ہے یہ دیکھیں ہماری جو کورما ہے ایک کورما لیما کا ابھی تک اگ نہیں ڈالا ہے تو ایک کورما بھی نہیں بنایا ابھی تو بن رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار اور نمک بھی آپ ایک بار دیکھ لیں اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے ٹیمیٹو اور کوکنٹ کا پیسٹ بنایا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں اس میں اور رہا کوکنٹ یوز کرنے سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو آپ ضرور رہا کوکنٹ ہی یوز کریں کیونکہ اس میں ملک کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ رہتی ہے اور اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے یہ کسوری میتھی ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچے میں نے تین لمبی والی ہری میرچے نہیں اس کو کٹ کر کے ٹکڑوں میں کر کے دو دو ٹکڑے بنائیں اور ڈال دیا ہے یہ تیکھی نہیں ہے اب اسے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ نمک اور تیکھا آپ اپنے حزاب سے دیکھ لیں اور اس کو مکس کر لینے کے بعد ایک بار چیک کر لیتے ہیں ڈال کیا ہوا ہے ڈال کی کیا حالت ہے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے ڈال دیا ہے اس میں نمک چلیں مکس دو کر لیا اچھے سے اب اس میں ایک بار چیک کر لیتے ہیں ڈال جو ہے ہماری یہ پرفیکٹ ہے اب یہ 50% تو 60 کے بیچ میں ہے زیادہ نہیں گلی ہوئی ہے کیونکہ اسی پوائنٹ پہ ہمیں انڈے ڈالنا ہے ہم انڈے یا تو ایسے آپ بوائل کر کے ڈال دیں یا پھر اس طرح سے پھوڑ کے ڈال دیں میں یہاں پہ انڈے کو بریک کر کے ڈالوں گی کیونکہ اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے یہ ایسا کورما ہی بہت اچھا لگتا ہے آپ ضرور اس میں اس طرح سے ڈالیں نہیں جن کو جن کو پسند نہیں آتا ہے وہ بوائل کر کے بھی اس پوائنٹ پہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈال کو جو ہے وہ 50% ہی کوک کرنا ہے ورنہ زیادہ گل جائے گی تو پھر وہ پوری طرح سے ہلوہ ہو جائے گی بعد میں تو بالکل بھی تھوڑا سا پریس کر کے دبا کے دیکھیں تو ڈال کو ٹوٹنا چاہیے ایک دم سے چھوٹے ہی اگر گل جائے گی تو مشکل ہے تو اسی لئے اس کو آپ دس منٹ کے بعد ضرور چیک کر کے دیکھیں چلیں ہم نے سارے انڈے ڈال دیا اب اسے ڈھک کر دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں کچھ پانچ سے چھے منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے ہمیں اسے چلیں دوستو پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہمارا کورما دم پہ رکھا تھا ہم نے اب اسے دیکھ لیتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کورما بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست خوشبو گھر میں ہے ہمارے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم تھوڑا سا ہرا دھانیا چاپ کیا ہوا اور اس کو ہم ابھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں میں نے سٹاوکو بند کر دیا ہے چیلنجز کو اٹھاتے ہیں اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک پلیٹر میں گرما گرم ہمارا جو ایک کورما وکلیما ہے تیار ہو گیا ہے یہ سارے انڈے ہیں جو میں پہلے نکال رہی ہوں پہلے پہل ہمیں انڈے کو نکال لینا ہے اس کے بعد ہم کورما سرف کریں گے اس کے ساتھ آپ روٹی پھلکے پراتھے لچھا پراتھا یا پھر آپ کھی رائز کھچڑی ان سب کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہو اور کھوک بن جانے والی رسیپی ہے اور کافی ڈلیشیس بھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے انڈے سرف کر لیے ہیں اب اس میں میں کورما سائٹ سے ڈال دوں گی اور یہ ڈلیشیس سا ہمارا بن چکا ہے دوستو رسیپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں کمنٹس کے ساتھ ساتھ اور سب کے ساتھ شیئر کریں فردر اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی رسیپی آپ تک جلدی پہنچ جائیں یا پھر پہلے پہنچ جائیں انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے آپ کے ساتھ پھر ایک نئی رسیپی کے ساتھ تب تک take care take loads of care اللہ حافظ